اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَّرِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتینا من لدنک رحمہ وحیئے لنا من امرنا رشدہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ یا اپنوں کو قتل کرو یہ اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑے واقع کی طرف کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تو پیچھے تقریباً ستر ہزار اسرائیلی جو کہ مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھی تھے وقت کے پیغمبر کی مجودگی میں یعنی حارون علیہ السلام کی مجودگی میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ تور پر جانے کی ایک چھوٹی سی دوری کی وجہ سے وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور انہوں نے بچھڑے کے بارے میں جو ہے وہ اس کو اپنا خدا مان لیا ڈیوینٹی کلیم کر دی سامری جادوگر والا واقعہ ہے یوٹیوب کے اوپر میری الگ سے اس پر ویڈیو ریکارڈ مجود ہے تو اس کی سزا میں پھر ستن ہزار شہو یہودی جو تھے وہ ایک دن میں قتل کیے گئے تھے قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر صورت البکرہ میں موجود ہے صورت قصص کے اندر صورت طاہہ کے اندر صورت العراف میں یہ وہ صورتیں جہاں پر ڈیٹیلڈ ہسٹری آئی ہے بنی اسرائیل کی اور وہاں پہ پھر کہا گیا تھا اپنوں کو قتل کرو یعنی ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی کیونکہ اگر دوسرا قبیلہ کرتا تو وہ ایک قبائلی تاثب سامنے آ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں منافقین کو کیونکہ منافقین یہودی ہی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا تو انہی کی طرف روح سخن ہے کہ اگر تم لوگ جو بڑے وفداری دکھاتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوے دار ہو اور اندر سے اسلام کی جڑے کاٹ رہے ہو اگر تم پہ یہ امتحان آتا کہ تم اپنوں کو قتل کرو اویخ رجو من دیارکم یا پھر تم اللہ کے لیے اپنے گھر باہر کو چھوڑو کہتے تو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو حجرت کی تھی اللہ کے لیے تو اگر تم پہ بھی حجرت فرض کی جاتی یا یہ امتحان تم پہ آتا کہ تمہیں اپنے لوگوں کو قتل کرنا پڑتا تو پھر کیا ہوتا مَا فَعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتے چند کلی لوگوں کے سوا سب کے سب لوگ جو اس عزمائش کے اندر ناکام ہو جاتے جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اور جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ اور اگر یہ وہی کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے وہی کے ذریعے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيدًا تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور اس طریقے سے اگر وہ ثابت قدمی والی روش اختیار کرتے یہی ان کے حق کے اندر بہتر ہوتا لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر تو ان کے لئے ہونا تھا وَإِذَلَّ لَآَتَيْنَاهُمْ مِلَّدُنَّا عَجَرًا عَظِيمًا تو پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا عجر اطا فرماتے اگر یہ واقعی اخلاص کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبائی کہتے اب یہ یاد رکھئے گا یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو قانونن مسلمان ہیں اصحابِ رسول ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ سورہِ توبہ میں جا کے آئے گا کہ کس طریقے سے پھر وہ فرق ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ وہ لوگ بہانے کر کے جہاد اور قتال سے بھاگنا شروع ہو گئے وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا اور اگر یہ روش اختیار کرتے تابع فرمان بن جاتے تو اللہ تعالی انہیں پہنچا دیتا سیدھے راستے کی طرف اب اللہ تعالی کی طرف سے ایک یونورسل ٹروتھ آ رہا ہے اہلِ ایمان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے اس آیتِ مبارکہ کے اندر جو سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صرف محبت کا دم نہ بھرے بلکہ پیروی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأُلَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پہ اللہ کا انام ہوا ہے انام ہوگا مِنَ النَّبِيِّينَ جو کہ انبیاء میں سے بھی ہیں سب سے ٹاپ آف درست تو انامی آفتہ لوگ انبیاء ہیں وَالصِّدِّقِينَ اور صِدِّقِينَ یہ بھی ایک ٹائٹل ہے یعنی انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف درست جو ٹائٹل ہے وہ صِدِّقِہ وَالشُحَدَاء اور شُحَدَاء میں ایک تو شہید ہے وہ جسے ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائیں اسلام میں وہ بھی شہید ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی شہادت دے رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر کہ جس نظریے کہ میں دعوے دار ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں ویسے جو بھی شہادت عل الناس کرتا ہے وقت کے پیغمبر کا پیغام باقی امتیوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے وہ شہادت عل الناس ہے جس کا ذکر صورت البقرہ کے شروع میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید ہیں اور تم جو ہے وہ باقیوں پر شہید بنائے گئے ہو یعنی نبی الاسلام کا پیغام اب پوری امت تک پہنچانا ہے یہی ذکر صورت الحاج میں بھی آیا اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی وَالصَّالِحِينَ اور جو نیکوکار ہیں وَحَسُونَ اُولَائِكَ رَفِيقَ اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں یعنی انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ان چاروں کا ساتھ اگر کسی کو قیامت والے دن نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لئے عزاز ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہ جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتی ہیں ہمیں تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ مطبع یہ جو کچھ ہونے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نصیب کرے ساتھ اللہم رفیق الاعلا اعلا جو رفقہ ہے مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے یہ وہی رفیقہ کا الفر لفظہ ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام دنوں میں تھی آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیکھتا جب تک کہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا نہ دے اور اسے یہ اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے چاہے وہ موت کو اختیار کرے تو جب نبی علیہ السلام یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ رفیق اعلا کے ساتھ مجھے ملا دے تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے اور اب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے میرے رب ملا دے اور پھر نبی علیہ السلام کی روپ ارواز کر گئی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سپیسیفکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ارز کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کیلئے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے تو اس نے ارز کیا کہ تیاری تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے بس موٹا موٹا دین جو فرائز ہے اس میں پبندی کرتا ہوں بہت زیادہ نفلی عبادات میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی کورا تھا کچھ کرتا کراتے نہیں تھا یعنی ایکسٹرا عبادتیں نہیں ہیں بس ڈیٹم لیول پہ جو فرائز ہیں وہ پورے کرتا ہوں البتہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن جس سے محبت کرتے ہوں یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خالی خلی محبت نہیں اطاعت بھی کرے اطاعت کے ساتھ محبت حضرت انہ سے بن مالک کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا حضور کی اس بات سے ہوئی کہ قیامت والے دن جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ ہوگا اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت انہ سے بن مالک کہتے ہیں اے اللہ میں تُڑ سے تیرے نبی سے ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال رسول اللہ والے نہیں ہیں نہ ابو بکر اور عمر والے لیکن میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے انبیاء کے ساتھ ان کے اہلِ بیعت کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائے آمین ایک اور حدیث اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے کہ محبت نہیں صرف بلکہ اتباہ بھی جلنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا تو صحابہ نے ارز کیا کہ کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کیسے زبردست الفاظ ہیں یعنی جس نے نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس حدیث سے پتا چلا کہ حضور کی پیروی بھی اور اس سے بھی بڑھ کے جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 31 ہے قُلْ اِنْكُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہے نبی تم فرما دو کہ بالفرص اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ پھر میری پیروی کرو پیروی خالی اطاعت نہیں محبت کے ساتھ اتباہ کرنا پیروی کرنا اس کو کہتے ہیں اتباہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف محبت کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ پیروی اختیار نہ کریں ادربائز یہ خالی کھولی محبت تو دنیا میں بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میں نے بات آپ کی کوئی بھی نہیں ماننے تمہیں بتائیں اس طرح کی محبت ماں باپ اپنی اولاد کی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم میں سے تو اکثر لوگ خود بال بچے دار ہو چکے ہیں تو میرے خیال آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی محبت ماننے کے لیے تیار ہیں جس میں ہماری بات کوئی نہ مانیں ایسے ہو نہیں سکتا دنیا کے نظام ایسے چل نہیں سکتا تو نبی علیہ السلام کی پیروی بھی کرتا صرف محبت کے دعوے کرنا عشق رسول کے نعرے لگانا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھنا کہ قیامت والے دن کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا تو یہ بالکل ہماری ایک وشفل تھنکنگز تو ہو سکتی ہیں ایک خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جو خواہش کر رہے ہیں ہماری خواہشات کے مطابق اللہ نے یہ معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ نے تو اپنے رویلز اور ریگولیشنز کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے اب میرے بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں میں یہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی ڈسکیشن کروں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ بارہ اپریل دوہزار اکیس کو جو پاکستان میں ایک اُبھرتی ہوئی پولیٹیکل جماعت تحریک لبائک ٹی ایل پی تحریک لبائک پاکستان ان کے امیر کو گورنمنٹ لیول کے اوپر گرفتار کیا گیا سعاد رزوی صاحب کو اور اس کے بعد آپ نے تین چار دن دیکھا ہے کہ ملک میں ریاست اور حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس طریقے سے پاکستانی عوام نے اس کو ریکٹ کیا اور اس کے اگینسٹ جس طریقے سے حکومت نے جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے اس کو ریسپونس کیا اور اس کا جو ریزلٹ اب ہمارے سامنے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھوکتنا پڑے گا یہ ہمارے ملک کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور آپ کو پتا ہے جب سے یہ خاکوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے 2011 سے لے کے ابھی تک اب تو 2021 چل رہے ہیں اپریل کا مہینہ ان دس سالوں میں کئی دفعہ یہ معاملات آئے اور میں نے مختلف اوقات میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر آپ لکھیں نا گستاخانہ کارٹون کے اوپر کاؤنٹر نیریٹیو تو میں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں پورا کاؤنٹر نیریٹیو دیا ہے صرف جذباتی تقریر نہیں کی ہے جس میں میں نے بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے ہمارے علماء کے کرنے کا کام کیا ہے ہماری عوام مناس کے کرنے کا کام کیا ہے پھر کمائنڈ امت لیول کے اوپر ہمارے جو ارگنائزیشنز ہیں جس طرح OIC ہے جو OIC بنی وی ہے اس کے کرنے کا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروائی ہے وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا میں اس وقت جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی اپنی گزارشات رکھوں گا ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کرٹیکل ایشو کے اوپر اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اب میں گورنمنٹ سے اور ریاستی داروں سے کہوں گا کہ وہ علماء جو آپ پبلیکلی آپ لوگوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں اب وہ علماء کدھر ہیں کہ آ کے امت کو سمجھائیں کہ امت کس طرف جا رہی ہے کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ علماء بھی اس وقت تک ریاست کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کے اپنے مفادات کے اوپر ضرب نہ پڑے اب پبلک ڈائنمکس تو یہ ہے کہ عوام میں غصہ جو ہے حکومت کی اس ایکٹیویٹی کے خلاف ہے لہٰذا کسی مکتبے فکر کا عالم دین بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ ضرور ہوگا کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں تقریروں سے اور باقی جو مکاتبے فکر کے علماء ہیں ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہے ہیں کم از کم اس سے یہ پتا چال گیا کہ جب مفادات کے اوپر ضر پڑتی ہے تو ہمارے علماء اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سارے اکٹھے ہوئے میں تو اب ہمارے حکومت کو پرائم نیسٹر کو اور ریاستی داروں کو بھی پتا چل جانا چاہیے خیر ان کو پہلے بھی پتا ہے ویسے انہوں نے آنکھیں بند کی وہ تو الگ بات ہے کہ کون سے علماء ہیں جو واقعہ تن اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور عوام کو صحیح راستے پر چلانا چاہتے ہیں اور کون سے علماء ہیں جو بس صرف اپنے وقتی مفادات کے لیے کوئی ایسا بیانیہ دے دیتے ہیں میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کسی کا نام نہیں لے رہا پھر لوگوں کی وہ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں لوگ پھر اس کو برا مانتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس مینج کیا ہے سب سے بڑا جرم ہماری اس موجودہ حکومت کا ہے یہ اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ابھی تو بیس اپریل آنے میں کئی دن باقی تھے ایک جسٹ اناؤسمنٹ کے اوپر آپ دس دن پہلے پری ایمٹیو رائٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جو مقتبے فکر سب سے بڑا مقتبے فکر ہے اٹلیس پاکستان کے اندر بہت زیادہ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ بریلوی مقتبے فکر کی عوامل ناز ہے پاکستان کے اندر اور اس میں بھی سب سے زیادہ ڈائنمک جو جماعت ہے وہ تحریک اللبائیک ہے اب میں یہ جو گفتو کرنا جا رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تحریک اللبائیک کے حق میں جاتی ہے تو میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی رکھتا ہوں میں تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ٹرث لور ہونے کے ناتے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی ایفیکٹی ہے نا کسی جماعت کا تو وہ میں خود ہوں مجھ پہ جو دو دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے ایک دفعہ اٹھائیس اکتوبر دوہزار سترہ کو اور ابھی ریسنٹلی جو چودہ مارچ دوہزار اکیس کو یہ دونوں اٹیمپٹ جو ہیں وہ تحریک اللبائیک سے تعلق رکھنے والے مختلف دو بچوں کی طرف سے ہوئی میں ان کو بچے ہی سمجھتا ہوں ظاہر ہے میرے تو ابھی فورٹی تری ایرز ایج ہے وہ بیس سال کے تو میرے بچوں کی مانند ہے اور مجھے ان پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے غصہ ان کے اوپر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں یہ تو قابل رہا ہے میں تو میں تو ڈریکٹ ایفیکٹی ہوں اس جماعت کا میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت لیول پر وہ لوگ لانچ ہوئے ہیں لیکن جماعت سے ہی متاثرین تھے اس کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت نے جس طریقے سے تحریک اللبائیک کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اور ایک خامخواہ کی ایف آئی آر کاٹ کے اس کے اگینسٹ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو زہر ہے اس کا ریکشن تو آنا تھا اور جب ریکشن آتا ہے تو آپ نے فوراں ہی اپنا وضوح توڑ دیا اور اس جماعت کو کل ادم ڈیکلئر کر لیا تو یہ تو آپ اپنے بیانیے کی نفی کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو قومی دھارے میں پولٹیکل جماعت کے طول پر لے کر آنا ہے نون سٹیکٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس میں ریجسٹر ہونی چاہیے جماعتیں تاکہ قومی دھارے میں آئیں جب کوئی جماعت قومی دھارے میں آتی ہے الیکشن لڑتی ہے پھر آپ اسے کر رہے تم بھی ڈیکلئر کر دیتے ہیں تو کسی ایک جگہ تو آپ قائم رہے یہ دوگلی پالیسی تو نہیں چل سکتی یہ سٹیٹ اپنے دشمن خود پیدا کر رہی ہے اپنی غلط ایکٹیوٹیز کی وجہ سے مجھے بتائیں جب بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت تین دن تک پاکستان میں کوئی حکومت نام کی چیز تھی ٹرینوں کے ڈبے تک جلا دیئے گئے ایٹی ایم مشینے لوٹی گئیں ریاستی ادارے کے نظر ہی نہیں آ رہے تھے ملک انہوں نے حوالے کر دیا تھا عوام کے اس سے تو بہت کم یہ سیچویشن ہوئی ہے تحریک لبائک والوں کی تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کو کل ادم ڈیکلئر کر دیا گیا تھا نہیں کیا تھا تو تحریک لبائک پاکستان کو کل ادم کیوں ڈیکلئر کر رہے ہیں آپ یعنی لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دھارے سے نکل کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیں یہ جو چاندے کے ایکٹیویٹیز ہوگی کہ انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا یہ تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کی ماننے والے بھی یہ حرکتیں کر دیتے ہیں اور یہ آئے دن اسرہ کے واقعات ہوتے ہیں اتنی جلدی آپ نے ڈسین لیا اور ڈسین انانوس کرنے والے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے یہ وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں جو الیکشن جب لڑتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مجاہد ختم نبوت اور یہ خود ان کی پرانی ویڈیوز بھی اب یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گی لوگوں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہیں کہ جب اسی تحریک لبائی کے دھرنے 2017 میں چل رہے تھے تو اس وقت یہی آ کے ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ تحریک لبائی کا ساتھ دیں ختم نبوت کے اوپر ہم کسی کو اس طرح ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے اور آج وہی جماعت ہے اور آپ ان کا ایٹیچوٹ دیکھ لیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوہلی پالیسی رکھیں اور ہم سٹون ایج میں تو رہ نہیں رہے ہیں وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ گل کہن دیئے تو موں کٹ میں تنہوں شہروں کٹانگی تو آج گل تو اس کا اغلا ورزن آ چکا ہے یعنی بات کہتی ہے تو مجھے موں سے نکال کیونکہ بات ہو اب تو بات رکارڈ ہو جاتی ہے ویڈیو رکارڈ ہو جاتی ہے ہونڈ گل کہنی ہے تو موں موں کٹ میں تنہوں دنیے تو ہی بار کٹ دیا گی ظاہر ہے جی لوگ تو پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں دوسروں کو تو اب تو کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا اس کے پرانے بیانات اسے ہانٹ کریں گے ڈراتے رہیں گے کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے اور یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب وہ 2017 میں پیسے بانٹ رہے تھے فیض آباد کے اندر اس وقت ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کل کو یہ اس طریقے سے ایٹیچوڈ ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس پریزنٹ ہوا اور اس عدالت کی جو ورڈکٹ آئی جو ڈیسی این آیا وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو نیٹ پہ ویلیبل ہے اس دھرنے کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا ڈیسی این وہ انہوں نے کوئی ذاتی ڈیسی این نہیں کیا تھا ان کے پاس جو آئی ایس آئی نے خود اپنی رپورٹ جمع کروائی بھی تھی آئی بی نے اپنی رپورٹ جو جمع کروائی تھی کیونکہ سپریم کورٹ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہوتا بلکہ باقی ادارے اس کو اسسٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی جو معلومات ہے اس کی روشنی میں ڈیسی این دیتے ہیں تو یہ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ڈیسی این اپنی مرضی سے نہیں لکھا تھا بلکہ ان ایجنسیز کی رپورٹ کے اوپر لکھا تھا کہ اس جو دھرنے کو کس کس نے سپورٹ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھی کہ اس طریقے سے آپ چلیں ورنہ کل کے لیے آپ کی یہ مسئیبت کھڑی ہو جائے گی اور دیکھ لیں پہلے تو مسئیبت کھڑی ہوتی تھی پندرہ بیس پچیس سالوں کے بعد یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ہسٹری فوراں ہی آ جاتی ہے یعنی یہ آپ سمجھ لیں چار سال ہی گزرے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا جو جو بات اس وقت سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا وہ اس سے ورسٹ فارم میں ہو گیا اور اب اگر آپ اس طریقے سے ان تحریکوں کو بین کریں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بالکل اور میں آپ کو بتاؤں اگر عدالتوں کے اوپر دباؤ نہ ہوا کسی ریاستی ادارے کی طرف سے یا پرائم نیسٹر کی طرف سے تو پہلی پیشی پہ یہ فارغ ہو جائے گی یہ پابندی جو انہوں نے لگائی ہے یہ بالکل نہ حق پابندی لگائی ہے اور یہ ایکسٹر جوڈیشل بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے آئین میں پورا طریقہ لکھا ہے کسی جماعت کو کردم کرنے کا یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی نہیں آیا اور یہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیسین کر دی ہے اور نہ یہ چلنا ہے اور میں بالکل وان کر رہا ہوں اپری طرف سے وان نہیں کر رہا ایز این ایکسپرٹ اپینین یہ بتا رہا ہوں کہ اب ریاست جس مقت میں فکر سے پنگا لے رہی ہے یہ پنگا ویسا پنگا نہیں ہے جو باقی مقاتب فکر کے ساتھ ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیوبند کے ساتھ پنگا لیا اور اس کے ساتھ آپ سٹیبل ہوگئے کچھ عرصے بعد جو لال مسجد میں جو ایک ڈکٹیٹر نے بدماشی کی تھی اور اس کی پاداش میں ہم کئی سال تک خودکش حملے بھگتے رہے یہ تو ضرب عزب اور رد الفساد کی برکت سے ملک میں کوئی امن آیا اور نان سٹیٹ ایکٹرز کا جو معاملہ یہ ٹھپ ہوا اللہ کا شکر ہے تو وہ تو ایک دیوبندی مقتب فکر کے لوگ تھے اور وہ بھی چند لوگ تھے اس میں سے مین میجر پورشن تبلیغی جماعت کا تو آپ نکال دیں جو دیوبند میں خیر کی علامت ہے عقیدہ کا اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنی جگہ بارال دیوبندی مقتب فکر میں خیر ہے تبلیغی جماعت یہ نہ ہوتی تو یہ پورا مقتب فکر ہی جو ہے ایک سب سے وائلنٹ مقتب فکر تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایٹیز کے اندر سنی شیعہ فساد میں آلہ کار یہی مقتب فکر بنا تھا تو ان کو تو ٹیکل کر لیا اہلِ حدیث تو ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں وہ کسی خاتے میں نہیں اہلِ تشیعہ جو ہیں وہ بھی چونکہ اس اعتبار سے نون وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں ان کی آپ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کی جتنی آپ کو تنظیمیں نظر آئیں گی وہ شیعہ کی کیونکہ وہ مینارٹی میں اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے پیچھے رہے ہیں پیچھے بچگے بریلوی جو سب سے نون وائلنٹ مقتب فکر رہا ہے جنہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں پرفارم کی ایزے مقتب فکر انڈویجویل کوئی شخص کرتا ہے وہ تو دو دفعہ میں بھی بھوکت چکا ہوں مرڈر ایٹیمٹ وہ ایک علاق بات ہے لیکن ایزے مقتب فکر یہ نون وائلنٹ ہے اب یہ جو ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی ہے ٹی ایل پی پہ پبندی لگانے والی اس کے بعد یہ پورا مقتب فکر وائلنٹ ہو جائے گا اور یہ آپ دماغ سے نکال دیں کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے رکن ہوں گے نہیں انڈیکلیڈ پوری بریلوی مقتب فکر ان کے ساتھ کھڑا ہے دیوبندیوں کے ساتھ لوگ ان کے اپنے بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے لال مسجد کے بعد لیکن ان کے ساتھ دعوت اسلامی بھی کھڑی ہوگی الیاس قادری صاحب کی جماعت انڈیکلیڈ کھڑی رہ گی اور سب سے بڑے جو ان کے اس وقت مفتی آزم ہے پاکستان کے ان کے تنظیم المدارس کے ہیڈ مفتی مریبو رحمان صاحب انہوں نے تو اسی وقت پریس کانفرنس کر دیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے یہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ کاز اب ایسی آئی ہے جو شکینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یعنی کوئن انکار کر سکتا ہے نہ موسی رسالت کے اوپر تو ہم اپنی جان دینے کیلئے تیار ہیں یہ تو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں تو چونکہ بریلوی مقبہ فکر نے اس چیز کو ایجنڈے کے طور پر سامنے رکھا ہے لہٰذا اب یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے یا دعوت اسلامی سے ہے یا منحاج القرآن سے ہے یا وہ نقشبندی ہے یا وہ قادری ہے یا وہ چشتی ہے یا سوروردی ہے یا وہ فلان پیر کا مرید ہے یہ گولڑے والی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ جو ہے وہ سیال شریف کی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ تونسل شریف والوں کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ کوٹری والوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سب کے سب ایک ہوں گے اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ریاستی داروں میں زیادہ ترتداد خود انہی کی ہے کیونکہ عوام جو ہی ہیں تو میں کہتا ہوں آپ پرائم نیسٹر صاحب اور ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا میربانی کر کے نا اپنا کھانا جو ہے نا وہ ٹیفن میں اپنے گھر سے ہی لے گیا ہے گھنے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ معاملات بہت آگے تک کیونکہ کسی ایک انڈویجول کا دماغ خراب ہونے کی دیر ہے جس طرح آپ نے دیکھا پولیس واروں کو انہوں نے کیسے مارا ہے اور وہ پولیس والے ان کے اپنے مقت میں فکر کہیں ہیں زیادہ تر تو بریلویں ہیں بچا رہے اور وہ کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ اور سر اگر یہی پرائم نیسٹر کے ہاؤس کے اندر جو مالی ہے اس کے دماغ میں اگر آ گیا کہ یہ میں جس کے یہاں پہ یہ درانتی کے ساتھ یہ کانٹ شانٹ کر رہا ہوں یہ یہودی ایجنٹ ہے تو وہ درانتی پہ پرائم نیسٹر کے گلے پہ ہی جا کے چلے گی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ رہا ہوگا یہ جو ممتاز قادری والی ایکٹیوٹی ہوئی تھی تو وہ اپنے ایمان کا حصہ اسے سمجھتا تھا میں تو کسی بھی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی کے حق میں نہیں ہوں نہ کسی مولوی کی نہ کسی ریاستی ادھارے کی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی اسلام میں حرام ہے تو وہ زیر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ہر کوئی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں وہ تو واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مؤمن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ اور اس کا کلائمیکس سہی بخاری کی دوسری حدیث ہے جس میں سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے محبت سے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا تو حضرت عمر بھی تھوڑے فرینک ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کرنا آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے بلکہ سچی بات کی پہلے یہ نمبر پہ تو انسان کی اپنی جان ہی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اچھا حضرت عمر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے میں تیرے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کے تجھے عزیز ہوں وہ نے فرمایا عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے ان کے یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے تو آپ نے فرمایا اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اپنی جان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت نہ کرنے لگ پڑے تو ظاہر ہے ہم تو کسی لیول پہ ہی نہیں ہیں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ تو بالکل ہمارے ایمان کی بنیاد ہے برل یہ جو کچھ یعنی جس طریقے سے حکومت یہ کر رہی ہے میرا تو خیال ہے کہ فوراں سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور اس پورے معاملے کے اندر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نہ عوام کا نقصان ہو نہ ریاستی اداروں کا اور نہ ہمارے ایمان کا پہلے نمبر پہ تو ایمان ہے پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے کیونکہ یہ پاکستان ہم نے اپنے ایمان کی بقاہ کے لیے لیا تھا اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ کوئی بیوکوف لوگ نہیں ہے کہ جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے اور مجھے بتائیں کہ جب ان کے بریلوی مقت میں فکر کے اپنے وزیر نورالحاق قادری صاحب وہ وزارت مذہبی امور سنبھالے ہوئے ہیں وہ سگنیچر کر رہے ہیں کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ جو کچھ کریں گے یہ سگنیچر کرتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم پہ ایف ایٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے اور یہ کیا پوسیبل ہے کہ فرانس کے ساتھ ہم اس طریقے سے تعلقات کو توڑ کر پوری یورپین یونین کو اپنے جب خلاف کر لیں گے تو اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا اس وقت نہیں تھا ان کو پتا اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا اس وقت نہیں تھا پتا تو اب دو تحریک لبیگ والوں کا پلڑا بھاری ہے اس اعتبار سے کیونکہ گورنمنٹ نے اہد کیا ہوا تھا اور گورنمنٹ اہد نہیں توڑ سکتی قرآن میں واضح اللہ تعالی نے جو ٹین کمانمنٹ نازل کی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس میں اللہ تعالی نے ایک کمانڈ اس حوالے سے بھی بیان کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اہد کے بارے میں تمہیں قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اہد پورا کیوں نہیں کیا حتی کہ مسند امام احمد میں حدیث ہے جو مشکات المصابی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے بے دین ہے جو اپنا اہد پورا نہیں کرتا ریاست جب اہد کرتی ہے تو اس کو اپنا اہد پورا کرنا ہوگا اللہ یہ کہ وہ دوسری پارٹی کو قائل کر لے اس بات پہ کہ وہ دسبردار ہو جائے اپنے مطالبے سے دھونس اور زبردستی کوئی سلوشن نہیں ہے اس طریقے سے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا گلہ نہیں دبا سکتے اب رہ گئی فرانس کے جو سفیر والا ایشو ہے اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ان دنوں میں دوبارہ سے لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو کہ ارگنائز طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں اور سفیر اگر آپ نکال بھی دیں گے تو کب تک فرانس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے بھی تو کب تک میں انہی سے ہی پوچھتا ہوں جو بہت زیادہ نعرے مار رہے ہوں گے لوگ کہ بتائیں کہ اگر آپ کی ماں یا بچہ زندگی موت کی کشم کشمے ہو اور ایک ٹیکے سے اس کی جان بچنے والی ہو اور مارکیٹ میں آپ جائیں اور میڈیکل سٹور والا کہے کہ یہ آپ کے فرقے کے مفتی عظم کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے اور یہ فرانس کے فلانس سرجن کی تحقیق کے بعد بنائے تو یہ جو نعرے مار ہے نا وہ بھی کہہ جی مفتی عظم نادر ساروں پتہ ہے چاٹ دیو اہم انہوں دوسرا ٹیکہ دیو فرانس والا زہر جی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسی نوبل پرائز آ چکے ہیں فرانس کے وہ اس لیب کے لیے جس لیب سے سب سے پہلے وہ کتے کے کٹنے کی ویکسین نکلی تھی لوئی پاسچر لوئی پاسچر ایک انسان اتنا بڑا مسیحہ پوری انسانیت کے لیے دو ویکسین اس نے بنائی ایک تو یہ ویکسین تھی کتے کی کٹنے پہلے تو لوگ کٹے کٹنے سے مر جائے کرتے تھے یہ ریبیز کے یہ اس بندے نے ویکسین بنائی تھی لا علاج مرض ہوتا تھا یہ باغل کتہ کٹ دے وہ انسان بھی پاغل ہو جاتا تھا کچھ دنوں بعد مر جاتا تھا اور دوسرا یہ شراب کے اندر ایسے جرسیم اس کے بنانے کے دوران بنتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس نے وہ اس پروسس کو ریفائن کیا تھا اب آپ نے یہ نہیں کہنا میں کوئی شراب کے حق میں بات کر رہوں بتا رہوں اور اس نے چھوٹی سی ایک لیب قائم کی اور اسی نوبیل پرائز صرف اس لیب سے آ چکے ہیں دنیا میں جتنی بڑی بیماریاں آتی ہیں سب سے پہلے ویکسین وہ اس بندے کی اس لیب سے نکلتی ہے تو میں یہ آپ کو ایک پہلو بتا رہوں میں کوئی فرانس کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا اور چندے لینے کے لیے فنڈز لینے کے لیے ہم لوگ ان کے آگئی ہاتھ پھیلارے ہوتے ہیں یا تو ہم اتنے مضبوط ہونا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے سروائب کر سکیں باقی یہ جو کتابی باتیں کتابوں میں رہنے تھے صحابہ اکرام کی مثالیں دینا صحابہ اکرام والا پہلے ایمان لے کر آئے ٹھیک ہے ان کی کمیٹمنٹ لے کر ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم عشق رسول کے نام کے اوپر اپنے بھائیوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں ان کے موٹر بائک کو آگ لگا دیتے ہیں اپنے بینک لوٹ لیتے ہیں آج تک کوئی عشق رسول میں نے نہیں دیکھا جو ویڈیو بنائے اور سامنے اپنی نئی گاڑی کھڑی کر کے اس کو آگ لگائے اور کہے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دیکھو میں نے یہ آگ لگا دی لیکن وہ جس کی گاڑی توڑ رہا ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کی گاڑی کوئی توڑے کسی فوجی کی گاڑی توڑ دیتا ہے وہ تو عوام کی گاڑی ہے عوام کے ٹیکسیز کی ہے اور وہ ایک بندے کے معاف کرنے سے نہیں ہوگا وہ کروڑوں عوام سے معافی مانگنی پڑے گی یہ کوکول عباد کا معاملہ ہے تو اپنا موٹر بائک اور اپنی گاڑی جلا کے تو کبھی نے کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا یہ سب کچھ دوسروں کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ تو کوئی اٹیچیوٹ نہیں ہے تو حکومت کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بھیو کی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ یہ معاملہ اس اطبار سیٹل ہو جائے گا ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر ان کو دبا لینے سے یہ ایشو اڈریس ہو جائے گا تو سر یہ نہیں ہونا یہ گلی گلی محلے محلے گھر گھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے وقتی طور پر آپ سمجھ رہے ہیں نا دب جائے گا لیکن آئے دن آپ کو ایسی رپورٹیں ملیں گی جب تک کہ آپ اس کو پولٹیکلی ہینڈل نہیں کریں گے اور مین سٹریم میں لاکے جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ وقتی طور پر ہمیں یہ ڈسین اس طرح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہم پر لٹکی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے ایمان کو منوائیں میں یہ نہیں کہا تا سرٹیفکیٹ لیں ان سے اپنے ایمان کا لیکن کم از کم ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ منافقت نہیں کر رہے ہیں اب تو وہ کہیں گے کہ آپ نے لکھ کے ہم سے ایک اہد کیا اور اب آپ اہد توڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کسوروار تو وہ ہے جس نے غلط اہد کیا تھا اب توڑا اب جب کیا گیا ہے تو پھر آپ طریقے لبیک کو تو کوئی بلیم نہیں کر سکتے تو میں تو اس میں یعنی مین کسوروار موجودہ حکومت کو سمجھتا ہوں اور اس کے بعد جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا ظاہر ہے وہ بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں ان کی ذہن سازی اس قسم کی ہوئی ہے اس طرح کی حرکتیں ہیں تو وہ باقی لوگوں نے بھی کرنی ہوتی ہیں وہ کریں گے ظاہر ہے ہم نے اپنی نیشن کو یہی تو جذبات پڑھائیں یہ بھی ریاست کی غلط پالیسیز تھی نا ایم کی ایم کا جو عذاب اس حکومت پہ اس ملک کے اوپر مسلط تھا وہ بھی ہماری ریاستی پالیسی کی وجہ سے تھا طالبان والا جو ایشو ہوا اور وہ جب بگڑا وہ بھی ریاستی پالیسی تھا یہ بھی اب جو کچھ ہوا یہ بھی ریاستی پالیسی ہے تو لہٰذا آپ کسی چیز کو بھی دیپ ڈک کریں نا تو ریاستی کسور وار نکل رہی ہوتی ہے اس طرح کے تلخ رویوں کے اگینسٹ کیونکہ عوام تو عربی میں کہا جاتا ہے عوام کل انام وہ تو چوپائیوں کے ماند ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کے ماند آپ جس طرف ان کو چلا دیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ہوش کے ناخو نہیں لیں گے تو آنے والی نسلوں کو ایک سیف ملک نہیں دے سکتے اور میں سب سے زیادہ پریشان پتہ کس بات سے ہوتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں ہم اپنے ملک میں مسلمان ہو کے اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان ہی نہ کاٹ دے تو جب مسلمان مسلمان سے ڈر رہا ہے تو غیر مسلم اس دین میں کیوں آئے گا وہ کہے گا میں تو ادھر ہی سکون سے بیٹھا ہوں پہلے میں اس دین میں آؤں اور پھر اپنی جان کو میں سٹیک پہ لگوا لوں یہ جتنے احتجاج ہوتے ہیں یہاں تو وہ مخالفین اپنے بھائیوں کو اس طرح مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس طرح مار رہے تھے پولیس والوں کو جیسے یہ خود فرانس کے سفیر ہی ہیں اور پھر پولیس والوں نے جس طریقے سے ان کو مار رہا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی انڈین فوجی ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں یہ غدار وطن ہے اور میں اس میں ایک بات سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ایک تو یہ بات تھی کہ غیر مسلم کیا امیج لیں گے دوسرا یہ جو چند ایک انڈیکلیرڈ قسم کے ریاستی داروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور وہ آرڈیو ریکارڈنگز کروا کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تحریک لبیک کو تو اسرائیل فانڈ کر رہا ہے جی انڈیا فانڈ کر رہا ہے لانت ہے جی ایسی سوچ کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو مخلص لوگوں کو جن سے معاملہ مس مینج ہوا آپ ان کے پر یہ الزمات لگائیں گے ہمیں نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یعنی کوئی مریق سے تو نہیں نازل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں ایون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا خادم رضوی صاحب فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بفرت کرے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرے ہیں ان کو نئے کاموں کا عجر دے میں نے ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی میری ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی گئی تھی میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے ان کی زندگی فقر میں گزری ہے انہوں نے اس تنظیم سے کچھ حاصل کر کے اپنے ایسیٹس نہیں بنائے ہیں درویشی کی زندگی ان کی گزری ہے میں تو ان کو پرسلی بھی جانتا ہوں میں تو نینٹی فور میں ایف ایسی کا جب سٹوڈنٹ تھا نینٹین نینٹی فور میں تو ہمارے گلی کی مسجد میں ہی وہ آیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ اور اسی مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے جیلم سے ہی وہ کیے ہیں یہ ان کا پیر خانہ بھی ہے کالہ دیہ میں ان کی بیعت ہے اور ان کا علمی بھی یعنی آپ سمجھ لیں یہی سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے تو وہ مرتے دم تک درویشی کی زندگی ان کی رہی ہے ان کو انڈیا کیا میں کہتا ہوں نہیں آپ بھی ذرا فنڈنگ لگا کے دیکھیں یہ بھی ساتھ رزوی صاحب کو بھی پوری کوشش کی بعض لوگوں نے پیسے دے کے بٹھا تھے تو ان میں بحیثیت انسان ہار انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن اس کاز کے لیے کوئی کمزوری نہیں کہیں پائی جاتی لہٰذا یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں کسی کو ذرا سے اختلاف کے اوپر اسرائیل کا ایزنٹ انڈیا فنڈ کر رہا ہے فلان کر رہا ہے تو کل کو تو سر پھر ہمارے حکمران بھی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے ریاستی ادارے بھی اپنے فنڈ بچانے کی خاطر یا مجبوریوں کی وجہ سے کئی معاملات میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور آج کل تو انڈیا کا بھی دوستی کا کافی نشہ چڑھا ہوئے بعض لوگوں کو تو ہم اپنے حکمرانوں کو بھی اپنے ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں نہیں کر رہے بلکہ یہ انڈیا کے اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں ہم بھی وہی گالی دینا شروع کر دیں ان کو جو یہ گالی عوام کو دے رہے ہیں کو کنڈیم کرنا چاہیے باقی ہر معاملے میں ٹوئیٹس آ جاتی ہیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات میں بھی آنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا ٹی ایل پی کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ محب الوطن ہے پاکستانی ہے اور مس مینجمنٹ ہو گئی تھوڑی سی اور انشاءاللہ ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے اس طریقے سے چلیں بجائے کہ آپ فورن ہی جناب فارن فنڈنگ کا الزام لگانا شروع کر دیں گے اور جی شباید مل گیا ہے شباید آج تک آپ لوگوں کی کوئی دلیل کوٹ میں کبھی ثابت نہیں ہوئی اور پھر کہتے ہیں جی وہ کوٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے شباید آپ سٹون ایج میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں تو آپ لوگوں کی ویڈیو خفیہ بنا سکتے ہیں فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں آج کے دور میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کوٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھا یہ ثبوت تو سر پھر آپ کو تو فوراں ان اداروں سے حکومتوں سے الگ ہونا چاہیے کہ اس موڈرم دور میں بھی آپ ثبوت نہیں کٹھے کر سکیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں انجینئر ہوں تو میرے والے یہ کریں میں آپ کو یوں کر کے بتاؤں یہ بھی نہیں میں کہوں گا وہ کسی پڑھے لکھے بندے کے والے کریں یہ دو میٹ میں ٹھیک ہو جائے گا پریویٹائز کر دیں آپ دیکھیں کسنا معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو یہ بہانے بالکل غلط ہیں تو اس حوالے سے جتنی مجھے یعنی ایک باتیں کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے حکومت کے گوشت گزار کرنی تھی اور عوام الناس کے بھی علماء کے بھی کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ محبت کے ساتھ true spirit میں ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے کو ایکزسٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ ان معاملات کو سالو کریں تاکہ ہم آنے والے اپنے پاکستانیوں کو ایک امن والا ملک دے سکیں انشاءاللہ تعالی میرے بھئیو سکسٹی نائن نمبر آیت پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ساتھ ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں انبیاء کا صدقین کا شہداء کا اور صالحین کا اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک ذالک الفضل من اللہ یہ ہے فضل اللہ کی جانب سے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا یعنی یہ اللہ کا فضل ہے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل جس کے بعد زیادہ کوئی دولت آ رہا کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے چاہے حرام سے کمائی ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل فضل یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کو انبیاء کا شہداء کا صدقین کا صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے کینٹ کے علاقوں میں بھی یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے خضو حضرکم یہ اس سلوگن آپ کو جتنی فوجیوں کی چھونی ہے نا ان کے بیجز کی اوپر یہ لکھا ہوتا ہے یعنی ہر وقت چکنے رہو دشمن سے چاہے تم ٹولیوں کی شکل میں نکلو سب کے سب مل کر نکلو ہر صورت میں چاہے اکیلے ہو کانشس رہو اپنے دشمنوں کے اگینسٹ ظاہر ہے کہ یہ سپیسیفیکلی تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ایک مسلسل مسلمانوں کا ایک چکے ریولوشن جاری تھا ہجرت مدینہ کے بعد اور اندر کی ساشیں بھی اور باہر کی بھی ساشیں تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے تھوڑی سی پھر جب انہیں مسئیبت پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہیں تھے یعنی جب کبھی کسی مہم پہ آپ نکلیں گے تو وہ پہلے تو وہ لیٹ ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم شامل نہ ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ اس مہم کے اندر مسلمانوں کو کوئی لاس ہوا تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم سا شامل نہیں تھے اور ساتھ یہ اب ان کی دونمری دیکھیں چونکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں نا جب دوسری صورتحال ہوگی تو کیا ہوگی وَلَا اِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ کے فضل سے مالِ غنیمت ملے اور فتح مل جائے لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ يَا لَيْتَنِ تو کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہمیں بھی تھوڑا سا مالِ غنیمت پر اسے کوئی دنیا کا مال مل جاتا یعنی جب نقصان ہوگا تو کہیں گے شکرِ حسین اسی جنگ اچھ گئے اور جب جنگ میں فتح ہوئی اور مالِ غنیمت ملا تو پھر یہ آپ کے ساتھ دوستیاں گھاٹیں گے کہ چلو ہم گئے تو نہیں اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے ہماری دوستی کام آجائے کنت معہم فأفوزا فوزا عظیما کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی حاصل ہو جاتی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں يَشْرُونَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عبض اور اس کا کلائمکس وہ سورہ توبہ میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو اللہ تعالی یہاں پہ صحابہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ جب تم نے دنیا بیچ کے آخرت کمائی ہے نا تو پھر تمہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہونی شاہیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے یعنی چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے غازی ہو فَسَوْفَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عظیمًا تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے یعنی اللہ کے حضور عجر پکا ہے چاہے کوئی شہادت کو پہنچے خواہ وہ غازی ہو ایون اس سے پہلے تو یہ بھی گزر چکا کہ اگر کسی کو نیچرل ڈیتھ بھی ہوئی ہے نا اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید لکھے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تو اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نا تو وہ شہید لکھا رہے گا اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا یعنی شہادت کی تمنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے تب ہی پتہ چلے گا نا کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے برنہ جان دیئے بغیر تو نہیں پتہ چلتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ جبکہ جو لوگوں میں سے پساوہ طبقہ ہے جو غیر مسلم علاقے کے اندر یعنی مکہ کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد وہاں پہ پسےوے لوگ ہیں وَالْنِسَاء اور عورتیں وَالْوِلْدَان اور بچے جن پہ ظلم کر رہے ہیں مکہ کے لوگ اور تم مدینے میں ہو یَقُولُونَ اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ مظلوم لوگ دعا کرتے ہوئے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَالِمِ اَحْلُهَا اے رب ہمارے ہم ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ اور ہمارے پاس اپنے پاس سے ہمارے لئے کوئی پشت پناہ بنا دے کوئی ہمارا مددگار بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے تو اللہ طرح صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو ساتھی ہیں مسلمان جو مکہ میں پس رہے ہیں وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی مددگار ہمارا بھیج آپ دیکھیں اللہ طرح نے خود نہیں آگے مدد کرنی مدد کرانی لوگوں کے ذریعے ہے نگاہ مار کے کچھ نہیں ہونا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو وہ مظلوم تو دعائیں کر رہے ہیں اور تم قتال سے بھاگ رہے ہو ظاہرہ اس سے مراد کامل الیمان مومنین نہیں تھے جو مہاجر تھے وہ تو پکے ایمان والے تھے اس سے مراد نیو مسلم تھے جن میں ابھی ایمان اس لیول کا نہیں تھا یا وہ لوگ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے تو عردر سے منافق تقریریں اور نعریں وہ سب سے آگے لگاتے تھے عبداللہ ابن عبی بھی جمعہ والے دن آگے پہلی ساب میں کھڑا ہو جاتا تھا لوگوں ہی اللہ کے نبی ہیں ان کی بات سنو مسجد میں بھی آپ کھڑ پینچی دیکھیں کئی لوگوں کو کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں ایک لطیفہ مجھے یاد آگئے لیکن میں چھوڑتا ہوں اللہزین آمنو جو لوگ ایمان لائے یقاتلونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں واللہزین کفرو اور جو کفر اختیار کیے ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں لیکن یقاتلونا فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں یعنی شیطان کے راستے پر اللہ کے مخالفین کے راستے پر کر رہے ہیں فقاتلو اولیاء الشیطان تو ایسے جو شیطان کے ولی ہیں دیکھیں اولیاء جو ہیں شیطان کے بھی ہوتے ہیں اولیاء اس لیے میں کہتا ہوں یہ اولیاء ہیں اولیاء اللہ تو دیفنیٹلی صرف صحابہ اور اہل بیعت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں تو ہو سکتا ہے ایک فرقے کا ولی دوسرے کا مشرق ہوتا ہے دوسرے کا ولی اس کا گستاخر رسول ہوتا ہے اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفَ بے شک شیطان کا فریب کمزور فریب ہے صرف تھوڑی سی دلیری دکھانے کی ضرورت ہے شیطان کا فریب بڑا کمزور ہوتا ہے اور یہ دیکھیں واقعی شیطان اور اس کے پیروکار ان میں وہ پیشن نہیں ہوتا جو اہل ایمان کے اندر ہوتا ہے یہ نیچرل چیز ہے کیونکہ اہل ایمان کو تو آخرت کی امید ہوتی ہے شیطان کے پیروکار تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کوئی اپنے قبائلی تاثب میں کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنی چودرات بچانے کے لیے کوئی اپنی نیشن کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مجھے تو موت چاہیے کیونکہ آگے اس سے بہتر زندگی میرا انتظار کر رہی ہے جب یہ چیز جس کے اندر ہوگی پھر سر اس کو دنیا کی کوئی طاقہ شکست نہیں دے سکتی اور یہی چیز تھی صحابہ کے اندر کہ انہوں نے چند سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے رکھ دیا جب ایک شخص جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے مدانے جنگ میں اترے تو سر وہ کوئی حکمت عملی بھی ذہن میں نہیں رکھے گا وہ تو پھر حضرت خاضر بن عمرید کی طرح فرنٹ سے جا کے لیڈ کرے گا جہاں پہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہوں کہ ان کا جو سبسلہار ہے وہ فرنٹ پہ آ گیا وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے تو بندر تو ڈر جاتا ہے پھر کہ یار یہ کیا ہیں اور پھر ان کے جناب روب جناب داڑیاں ذلفیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں وہ شکلیں بھی بڑی روب والی تو وہ اللہ تعالی نے ان کا ایفیکٹ ڈالاتا ہے ایمان بھی تھا روب بھی تھا آٹ بس صرف گیٹ اپ رہ گیا ہاں گیٹ اپ ہے ابجیکٹ پہنی ہوئی ہے مجاہدین والی لیکن حالت یہ ہے کہ جیسے ہی ادھر سے چندہ بند ہوتا ہے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں برہر ان ساری آیات میں یہ ذہن میں رکھیے گا اس جہاد اور قتال سے مراد آج کا جہاد اور قتال نہیں ہے جس میں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹے آج جہاد اور قتال ارگنائز طریقے سے ہی ہوگا جس طرح خلفہ راجدین کے طریقے میں ایک لیڈر ہوتا تھا اس کی انسٹرکشنز کی بنیاد پہ آگئے جہاد اور قتال ہوتا تھا تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد بل لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیرہ